اندران خان پر حملے سینیٹر آزم سواتی پر تشدد اور صحفی اشتر شریف کا ٹیس کی تحقیقات کے لیے تحریک انصاف کی آئینی درخواست میں سپریم کورٹ میں جمع لہور کراچی اور پشاور میں دائے درخواستوں میں وزیر آباد حملے میں نامزد افراد کے خلاف مقدمے کے صدا آزم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اشتر شریف کا کینیا میں بہی مانا قتل کیا گیا معاملات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی درخواست چیز جس سے درخواست کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے رہنمہ تحریک انصاف شاہ محمد قریشی کا مطالبہ کہا امران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے فواد چودری نے کہا ہے امران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی بند کمروں میں اب فیصلے نہیں ہو سکتے تحریک انصاف کا کیکی آزادی معاشا محمود قریشی کی قیادت میں اسلام آباد کی جان ابرامان دوان شرکہ آج خاریہ سے منڈی بہاودین جائیں گے امران خان ساڑھے چار بجے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے سیکریٹی کے سخت انتظامات اسد عمر کی قیادت میں کافلہ چگ جھمرا سے شروع ہو کر جڑا مالا پہنچ گیا امران خان نے اپنے حامیوں کو پاگل اور بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے امریکی سازش کا بیانیاں پر سے پوچھ جارلے سے بات ختم نہیں ہوگی مرفاقی وزر اطلاعات مریم عورنز دیف کا امران خان کے فانینشل ٹائمز کو انٹرویو پر ردی عمر کہا ملک کو تحس رہز کر کے یہ سازش کے بیانیے سے دست بردار ہو گئے وزر اعظم کا آرمی چیف کی تقرری اور نواز شریف کی وطن واپسی سمیت لندن فیسوں پر پارٹی رانمہ ہوئی تحادیوں سے مشاورت کا فیصلہ شہباز شریف لندن میں اہم ملاقاتوں کے بعد وطن پہنچ گئے نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل جل شروع ہونے کا امکان مفاقی کابینہ کا اجاز بھی جل طلب کیے جانے کی طبق اسلام آمود ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری کی بازیابی کا کیس پشاور پولس کی جانت سریشہ خابر اور قاضی عادل عزیز عدالت میں پیش لاپتہ شہری حامد ہماری تحویر میں نہیں کراچی پولس کی ریپورٹ چیف جسس کا ادھار برہمی کہا پولس والوں کو پتا ہے بندہ کہا ہے دو دن کا وقت دیتے ہیں فیصلہ سنا دیں گے وفاقی دارال حکومت میں دھرنو اور احتجاج کا معاملہ آئے جی اسلام آباد ناصر اگبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب چیف جس سے سامر فاروق نے ریمانگ دیئے موٹرو بے وفاقی حکومت کے ماتحد آتی ہے حکومت اسے کیوں نہیں کھلواتی پورے اسلام آباد میں کنٹینرز ایسے پڑے ہیں جیسے کور اور حالات ہوں کہ اس کی مزید سمات سترہ نومبر تک ملتبی آئی سی سی کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم آب دی ٹورنمنٹ کا اعلان پاکستان کے شادہ خان اور شاہین آفریدی شامل انگلین کے جوز بٹلر ٹیم کے کپسان مقرر سیم کرن مارک وود ایلیکس ہیلز بی ٹیم کا حصہ بھارت کے ہارڈک پانڈیا بار میں کھلاری منتخف پاکستان اور آئیلنڈ ویمنز ٹیموں میں ٹی ٹوئنٹی سیٹس کا دوسرا میچ آئیلنڈ کے ایک سو نیس رنس حدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری مہمان ٹیم کو ایک سفر کی برطری حاصل ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے کابو لہور کے ایٹریلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز کی اور آٹان آیا ملتان میں بھی پھل گوشت اور سبسیڈکی قیمتیں آس مان تو